اسلام علیکم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے روم رینویشن کی ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید آئیے سب سے پہلے ریویو جیک کرتے ہیں بیفور اور آفٹر کا اس کے بعد ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں انشاءاللہ موسیقی 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 اسلام علیکم امید ہمیں ہم دن اپنے پر کی پہلے رینویشن کا سٹارٹ کریں اور رینویشن کی سٹارٹ میں سب سے پہلے ہم کریں گے فرنیچر کے پہلے پولش کرنے کے لیے یہ موسیقی پہلے ہمیں سائٹ ٹیبل لیے اپنے گھر کی سائٹ ٹیبل میں آپ کو سکتا لوگ دکھاتا ہوں کہ یہ اس طرح کی ہے ہ سائٹ ٹیبل کو جسٹڑا کی ہے اور اس طرح کی ٹیبل کے اندر سب سے ویڈیویس ہمیں خاری کر دی ہیں روز والی کرنے کے لئے کپلا بچھا ہے کپلا بچھانے کے بعد ہمیں پر یہ ریکمال ہے 120 نمبر کا اور اسے کرم کسائی کر رہا ہے یہ ہم نے کسائی کریں گے شروع کر دی ہے ایسے ترکیس کو کسائی کریں گے پوری میں آتے کسائی ہو رہی ہے وہاں میرا ساتھ دے رہی ہیں اور وہاں میرا ساتھ کرواریں گے گے اب ون بائیور ہم آپ کو سرے بتا دیرنے ہی اس میں چاہ کرنا ہے جسائی کرنے کے بعد آپ کو بتائیں گے یہ چاہ کرنا ہے اس کی بہت ہم نے یہ سامنے دیکھا دیتے رکھ دیئے یہ دیکھیں چاروں طرف سے آپ کو بتاتا ہوں ہم لوگوں نے ساری سے رفنگ کر دیئے سب اس کی جو بارش ٹیپ پہ لے گئے وہ سب اتر چکی ہے اب اس کے اوپر ہم سب گز دیا ہے پہ پیپر سے سب ہم نے گز دیا ہے اب اس کے اوپر ہم پریمیر لائیں گے وٹ پریمیر یہ وٹ پریمیر ہم نے لیا ہے آپ کسی بھی کمپنی کا لے سکتے ہیں اس کے پاس میں نے اٹھا دیا ہے وٹ پریمیر ہے اس کو بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ جب ہی آپ اس کے لئے اس کی ہاپ ہونٹیٹی وارٹر ملا ہے اور پھر اس کے پاس ماریں گے اس کے پاس اوگے گا پھر دوبارہ پیپر اس کے بنا رہیں گے دو تین دوران اس س 중요한 سے کووڈ ہوگا اس کے پاس کے پاسیٹ پہ میرے پریمیر ہوا اور طریقہ ہم نے فارز ٹھوٹ یہ اس کا بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ جتنا آپ پریمیر لائیں اس کا ہاپ آپ پانی کا Him my help تو ہم سنگاری زیادہ釈 میں frontline آپ نے ایک کپ ہوا مانے کپ کے برابر ہم نکال دیں اس کے پاس ہم کو اعداد قپ ہم نے ہے ہم ہیں ترچ!. آپ کو اعداد کپ ہم اس میں نکال دیں تو بھی ہاپ پانی اس کے درud youth باقی ہم اس کو ڈھگ دیتے ہیں اور باقی ہم اس نے پانی ملائیں گے اس پانی شاید توڑا سا زیادہ ہوگی ہے ہاپ کا نشانہ میں ہاپ سے آدھا ہم نے لیا ہے تو ہم اس کو پورا پانی ملائیں گے تو ہم اس کو پورا پانی ملائیں گے آج سے کرنے ہیں ہم ایک اچھی چنا میٹس ہوگا چاہیے آج سے کرنے تو آپ کو اس کی اپنے اس کو اندازہ رہی ہوں کہ کتنا مل گیا کتنا نہیں نہیں لکڑی سے ہون دادا نہیں ہوتا یہ چاروں طرف سے کمپلیٹ ہو گیا ہے پریمر مار دیا اس کے اوپر پیچھے کی سائٹ پہ نہیں مارا کیوں کہ یہ وال سائٹ ہوتی ہے اس کے اوپر نہیں مارا باقی ہے پریمر مار دیا اس کے اوپر ماریں گے دوبارہ پریمر مارنے کی ضرورت نہیں ہے اس لیے کیونکہ یہ یہ آلیڈی وائٹ کر رہا تھا ڈاکر رہ نہیں تھا یہ آپ کے سامنے سائٹ ٹیبل پر پرائمر مارنے کے بعد ہم نے ریسنگ ٹیبل انکام شروع کر دیا اس کے اوپر رگڑائی شروع پر بھی ریسنگ ٹیبل پر پرائمر مارا جا رہا ہے اور یہ سیکنڈ کوٹ کیا جا رہا ہے اس کے پر پرائمر مارنے کے بعد ہم نے پرل وائٹ کلر مار دیا ہے اور پرل وائٹ کلر مارنے کے بعد ہم اس کے پر گولڈن سے ٹیچنگ کریں گے اس پر پرسار ہم پر پرائمر مارے کے بعد ہم اس پر دیا ہے اس اس کے پر ڈریل ٹیپ لگائیں گے اور اس کا پر فومک شیٹ لگائیں گے اس سے پہلے ہم اس کے پر ورکنگ کریں گے وہ کیا کرنی ہے وہ ہم آپ پر بتاتے ہیں ڈیوار ہے ہم نے اس کے لیے فومک شیٹ کو اموائیا ہے خلاص سے اس سے پہلے ہم اس کی تھوڑی سی پر ہممس کریں کیسے یہ جو باہر ہے کہ وہ پرلوائی یہ حقا ہے یہاں پر آ رہا تھا تو میں نے اس کے لئے یہ تین موشن میں پاس کی گرینڈر نہیں تھا گرینڈر کے لئے میں نے یہ ویر موائر اور اس کا جیک موائر لگا کہ یہاں پر ایک سورا کر دیا ہے یہاں پر ہم گوائر اندھڑا دیں اور اس کے بعد ہمیں سپر بول پتی لگا کہ اس کو پیک کر دیں پھر اس کے لئے پر کامل شیطر آئیں گے اچھا جی اب ہم اس کے پر فورمک شیٹ لگا رہے ہیں جو کہ ہم نے دراز سے آرڈر کری تھی اور اس میں مختلف کلر ہوتے ہیں لیکن ہم نے کمڑے کے تین کی حساب سے آفائٹ کلر چوز کیا یہ دیکھیں جی الحمدلہ پوری بول کے پر فورمک شیٹ لگ چکی ہے اور اوپر جو لائٹ ہم نے فینسی لگائی ہے اس کے اندر بارہ بول کی باریں کنسیلڈ ہے جو کہ سولر سے آ رہی ہے سینٹر میں جو جگہ ہم نے چھوڑی ہے اس کے آکے دریسنگ ٹیپ ہی لائے گی اس لئے وہ جگہ ہم نے خالی چھوڑ دیا اچھا جی دریسنگ ٹیپ ہم نے وہ جگہ پر پلیس کر دیا ہے اور اس کے پیچھے ہی لائٹ لگائی ہے تاکہ وہ بہت فینسی لک دے سکے الحمدلہ پوری بول جیسا کہ آپ لوگ نے دیکھا کہ یہ والی بول جائے ہوتا ہے جیسا کہ آپ لوگ نے دیکھا کہ یہ والی بول جائے ہوتا ہے جیسے وال کا کام شروع کریں گے یہ بلکل سادھی ہے اور اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے اس پہ پہ پینٹ کریں گے ہم اس میں سازے نلچ میں لائیں گے اجھے نلچ میں لائیں گے اور یہ میں ہم معہر کریں گے اس میں لائنے ل Когдаیں گے اجھے ڈیٹی لائیں گے اساکھ لے دیں گے اسلام الي چھاؤا ہے یہ اسے を ڈیٹ proceedings تو میرا اراظتہ تبا دوں گا میرا ارادہ تباlarını ہوں پر ٹیٹ می MichaCreے جانئی ہے لائٹ نہیں ہوں تو یہاں پڑ کا حال نہ چلے اے ڈیٹر دانے لائے बکلہ اٹھا ہے انشاء اللہ دیکھیں یہ جو ہول کی رنویشن ہم کر رہے تھے اس کے اندرہ یہ ہول ہم نے نیچ بنانے کے لئے کر دیا ہے اور اس کے اندرہ دیکھیں یہ تقریباً تین انچ کا ہول ہم نے کر دیا ہے اس کی فلنگ کریں گے اس کو دیسائن ٹھنشن کریں گے اس کے طرح طرحksam سر بائرنگ کیلئے یہاں کی January جان میں نے اکسٹ کیلئے جہاں کیلئے یہ اکرام آیاں دیکھیں گے میرا error bidden case رنجھ ہی لم تو یہاں سے بہت نہیں جان دیکھیں گے ہم کچھ ڈیفرنٹ یوز کریں گے یا آپ ہم فرم لگا دیں گے وڈن بار کے ساتھ اچھا جی اس وال کا تو کام چل رہا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ والپیپر بھی لگائیں گے جو ہماری فیچرڈ وال ہے جو ہماری بیٹروم کی بیٹر وال ہوگی اس کے پر بھی ہم والپیپر لگا رہے ہیں جو کہ بہت مشکل سے سیلیٹ کیا گیا اور سواد پرنٹ کیا گیا وہ وڈن پیپر اور فال پیپر ہے تو وہاں یہ آپ کو دکھا دیں گے فال پیپر کس طرح سے لگا موسیقی موسیقی الحمدللہ دیکھیں ہمارا یہ فال پیپر بھی لگ چکا ہے یہ والی وال بھی کمپلیٹ ہو گئی ہے اور جو لیٹھ والی وال تھی وہ بھی ہماری کمپلیٹ ہو گئی ہے اب ہمارے پاس دو وز بچی ہیں ایک وہ جس کے اندر میں نے ہول کیا ہے وہ اور ایک اس کے سامنے والی موسیقی موسیقی سبود موسیقی اور نیچے کی طرف سے بھی تو آپ کو بھی دکھائیں گے کہ کس طرح سے اسے بلاس و فیرس لگاتے ہیں اس کے بعد پر کس طرح سے یہاں پر وائر لگائیں گے یہ دیکھیں جی ما شاء اللہ یہ لوگ آ رہا ہے ابھی اس میں وائر ڈال دیا ہے میں نے یہاں سے لگے ہاں تک کا یہ وائر ڈال دیا ہے ٹھیک ہے ایک وائر یہاں ڈال دیا ہے اوپر سے ابھی اس کے اوپر دوبارہ فیلنگ ہوگی ایک دفعہ رگمال لگے گا پھر دوبارہ فیلنگ ہوگی جب یہ سوک جائے گا یہ دیکھیں اندر سے فینشنگ کے لیے ہم نے گتہ لگایا تھا اس کی بھی فینشنگ ہوگی رگمال مارا جائے گا دوبارہ سے سارا فینشنگ ہوگی اور وال پوٹی لگائیں گے یہاں سامنے کی طرف بھی فینشنگ ہوگی انشاءاللہ یہ اوپر سے باہر آ گیا یہ دیکھیں اچھا یہ ہم نے جو اوپر گتہ لگایا ہے وہ اس لیے لگایا ہے تاکہ اوپر تھوڑا سا جگہ چھوڑی جائے وائر کے لیے کیونکہ یہ وائر کہاں جائے کہ اندر اگر ہم اس میں رائٹ لگائیں گے تو اس کے لیے ہم نے جگہ چھوڑی ہے اور اوپر سے اس کو ہم بند کر دیں گے فینشنگ کر دیں گے اندر ہالو سپیس ہوگی تاکہ ہم وائر اندر کی طرح اس کو پوٹ کر دیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں جی سوکنے کے بعد کچھ اس طرق کا لکھ آیا ہے اس کے اندر مزید ہم فیلنگ کریں گے اس کی فینشنگ کے لیے پھر آپ کو بتائیں گے اچھا یہ میں نے والپٹی لگا دی تھی اس کے اندر تاکہ اس کے اندر وہ فینشنگ آ جائے اور فینشنگ آنے کے بعد جب یہ تھوڑا سوک گیا دو تین گھنٹے بعد میں اس کے پر اب ریک مال سے پوری رکڑائی کر رہا ہوں تاکہ اس کے پر اچھی فینشنگ آ جائے آپ کو اب تک کمرے کا لکھ دکھا ہے جو کہ والز ہو چکی ہیں اور جو رہ رہی ہیں اس میں کام ہو رہا ہے ابھی اس دیوار پر کام چلنا ہے یہ دیکھیں جی یہ نیچ بن گئی ہے اور ہم نے اس پوری دیوار پر پرائمر مار دیا ہے ٹھیک ہے اب ہم یہاں پر وائرنگ کر رہے ہیں تو وائرنگ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں یہاں سے لوں گا جو کہ بلپ لگا ہوا تھا اب اس میں مارکنگ بہت ضروری ہے کیونکہ یہ وائٹ وائرہ وائر ہے یہ ہم نے ڈی سی وائر کی مارکنگ کر دی ہے یہ ڈی سی وائر ہے اور یہ اے سی وائر ہے تو اے سی وائر ہم نے مارکنگ کر دی ہے بعد میں بھی کوئی آئے ایک سال بعد کوئی اور دیکھیں میں ہوں نہیں ہوں تو اس کے لئے آسانی ہو جائے گی ٹھیک ہے کنیکشن بہت اتیار سے کرنے کے اگر کوئی آپ کو نہیں آتا آپ نہ کریں ٹھیک ہے پروفیشنل لوگ ہوتے ہی کروئے ہیں ہم ہم بلپ پر کنیکشن دے گا اور اے سی میں ہم دیں گے اس کا جو نیچ ہے اس کی وائرنگ اور ایک ہی وائر آ رہا ہے اس کا اس وال پر پرائمر مارنے کے بعد جب وہ سو گیا تو ہم نے اس کے پر اچھا والا ڈائمنڈ پینٹ لیا ہے میٹھ فینش ایش کرے کے نام سے ہم نے لیا ہے وہ ہم پینٹ کر رہے ہیں بچے بھی لگے میں ان کی بھی ایکٹی بیٹی ہو جائے گی اور ہماری بھی یہ دیں گے الحمدللہ میٹ فینش پورا کمپلیٹ ہونے کے بعد اس طرح کا لکا ہے بہت خوبصورت لکا ہے اس کے اندر نیچ جو میں نے بنائی تھی اس میں لائٹ لگا دی ہے جس کا ایسی کنیکشن میں نے دیا تھا وہ سب اندر کی طرف اوپر جو باکس بنایا تھا اس میں آ چکا ہے اور مزید ابھی کلر جو ہے یہی ایش گری کلر اوپر جو فال سیلنگ ہے اس میں بھی کر رہے ہیں اور فینش ایس کی ویسے ہم نے اوپر ٹیپنگ کر دی ہے فیپر ٹیپنگ دا کہ اس کی اچھی فینش ایس ہے کیونکہ پہلے پرپل ہوا تھا اس کے اوپر تو ہم نے اب اس کے پرپل ہٹا کے اس کے اوپر ایش گری کرنا ہے تو اس لئے ہمیں دو تین کوٹ کرنے پڑیں گے ایش گری کے اور جو سامنے پرپل وال ہے اس کا پر بھی ہم دوسرا وال پیپر لگائیں گے انشاءاللہ الحمدللہ اب تک آپ کو تھوڑا سا ریو دیں یہ والی وال بھی ہماری کمپلیٹ ہو گئی ہے جس کے اندر ہم نے فینسی لائٹس یوز کی ہیں بیڈ وال ہو گئی ہے لیٹ فال ہو گئی ہے اور مزید آپ کو آ کے جو وال رہ گئی ہے اس کا بھی بتاتے ہیں یہ فالی دیوار کمپلیٹ ہو گئی اور موسٹ یہ فالی دیوار ہماری دے گئی ہے اور اس میں کیا کرنا ہے میں آپ کو چھٹکی بجاتے میں دکھاتا ہوں یہ تو آپ دیکھیں یہ دیوار بھی کمپلیٹ ہو گئی ہے میں نے وال پیپر لگوا ہے یہ سپورٹ لائٹ لگوا ہے یہ تو آپ پہ موسٹ سب کچھ کمپلیٹ ہو گیا ہے اب میں آپ کو فائل ویڈیو انشاءاللہ دکھاتا ہوں بیڈروم کی وال کے ساتھ ساتھ ہم نے سوچا کہ لانچ کی وال کو میک آور کیا جائے تو تھوڑا سا ٹائم اس میں بھی لگا دیتے ہیں آئیں دیکھیں ہمارے ساتھ اس میں ہم نے کچھ ایکسٹرانی کیا ہے سیف ٹیپنگ کی ہے مارسکنگ ٹیپ لے کے ٹرائنگولر اس کے اندر ٹیپنگ کی ہے اور جو قرار ہمارے پاس موجود تھے وہ قرار ہم نے مختلف اس میں مارکنگ کر کے اور مختلف خانوں کے اندر کلر کر لیے اور اس کے بعد ٹیپنگ اتار دی تو چلیں پہلے آپ کو وہ ویڈیو دکھاتے ہیں جو ہمارا کمرہ رینویٹ کرنے سے پہلے کی تھی اور پھر اس کے بعد دکھاتے ہیں رینویٹ ہونے کے بعد کی ویڈیو موسیقی 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 موسیقی